یعنی کہ لوگ ڈاؤن ٹوٹا تو خطرہ فوراں دبوچ لے گا کرونا نے کسی بھی لاپروہی پر چھوڑا نہیں ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن تین کافی اہم ہے سمیہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ کچھ شہروں کا حال گمبیر ہوتا جا رہا ہے دیش میں بگڑتے حالات نے سرکار کو لوگ ڈاؤن ٹری کو لاغو کرنے پر مجبور کیا ہے ویسے تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ارث ویوستہ کی صحت پر گمبیر اثر پڑا ہے لیکن سرکار نے لوگوں کی سرکشہ کو سروپری رکھا ہے کیندر کے ساتھ زیادت راجوں نے بھی سمپون بندی کو قائم رکھا ہے کیونکہ اس میں ہوئی تھوڑی سی بھی چوک پورے دیش کو بھہن کر خطرے میں ڈال سکتی ہے دیش میں آنے والے دن کیسے ہوں گے یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا پالن لوگ کتنی سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں دیش کے حالات بہت درانے والے ہیں خاص کر راجدھانی دلی، ممبئی اور احمد آباد تو کورونا کے لحاظ سے بہت خطرناک ہو چکے ہیں کورونا کی یہ ٹاپ تھری ہارڈ سپورٹ شہر ہیں لیکن ڈینجر زون کی لسک میں صرف یہ تین شہر نہیں بارہ ایسے شہر ہیں جہاں کل کورونا کے ساٹھ فیزدی سے زیادہ ماملے ہیں نمبر ایک مومبئی، نمبر دو دلی، نمبر تین احمد آباد، نمبر چاہر چیننے، نمبر پانچ اندھور، نمبر چھے پونے، نمبر ساٹ جائپور، نمبر آٹھ سورت، نمبر نو کولکاتا، نمبر دس آگرہ، نمبر گیارہ، ہیدر آباد، اور نمبر بارہ بھوپال سب کی ذمہ داری ہے ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینسنگ بنائی رکھنا، لیکن مومبئی کہاں ماننے والی؟ مہانگری میں سڑکوں پر یہ بھیڑ بتا رہی ہے کہ انہیں خطرے کی پرواہ نہیں جان بوجھ کر لوگ خطرے کو بلا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہاں سنکرمن کی رفتار بہت تیز ہے اور یہ آکڑا دس ہزار کے پار پہنچ چکا ہے، وہیں پورے مہاراشتر میں پیڑیتوں کا آکڑا پندرہ ہزار کے پار جا چکا ہے بودھوا رات جاری آکڑوں کے مطابق مومبئی میں چوبیس گھنٹے میں سات سو انہتر کیس سامنے آئے، اس کے ساتھ ہی مومبئی میں کل دس ہزار سات سو چودہ لوگ کورونا پیڑیت ہو گئے چوبیس گھنٹے میں مومبئی میں پچیس لوگوں نے اپنی جان گمائی اور اس طرح مومبئی میں مرنے والوں کی کل سنکھیا چار سو بارہ پہنچ گئی وہیں مہاراشتر میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک ہزار دو سو تیس ماملے سامنے آئے اور چونتیس لوگوں نے جان گوائی نئے آکڑوں کے ساتھ ہی راج میں پیڑیتوں کا کلانکڑا سولہ ہزار سات سو اٹھاون ہو گیا جبکہ کورونا سے مرتکوں کی کل سنکھیا چھے سو اکیابن ہو گئی دیش میں سب سے بڑے سنکٹ کا سب سے بڑا کیندر مومبئی بنی ہوئی ہے بی ایم سی نے اپنے اس آرڈر میں کہا ہے کہ لگاتار جو ہے دکانوں کے بھار بھاری بھیڑ دکھ رہی ہے اور اس سے کورونا کے جو کیسز ہے وہ بڑھ سکتے ہیں مومبئی میں ابھی بھی لگاتار کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے وہ دکھ نہیں رہا اس لیے اب جو شراب کی دکانیں ہیں ان کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے مومبئی میں لیے جو آرڈر نکلا ہے بی ایم سی دوارا کی کوئی بھی شراب کی دکان اور باقی کی جو نون ایشنشل سرویسز کی بھی جو دکان ہوتی ہے ان کو بھی بند رکھنے کا آدیش دیا ہے صرف جو ایشنشل سرویسز کی جو شاپس ہے ان کو ہی کھلا رکھا جائے گا کورونا سنکر سے جوجتی راج سرکار نے پچیس ہزار ریجسٹر ڈاکٹروں کے لیے نیا فرمان جاری کیا ہے اس کے مطابق انہیں کوویٹ سنٹر میں کم سے کم پندر دن کی ڈیوٹی کرنا انیواری کر دیا گیا ہے ایسا نہیں کرنے پر سرکار کارروائی کی تیاری میں ہے تنو شریپانڈے اور مصطفیٰ شیق کے ساتھ سورو وقتانیاں ممبئی آدھ تک